بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا وہ سب سے چھوٹا ملک جس کی عبادی صرف تیس لوگوں پر مشتمل ہے تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹس ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس دنیا میں لگ بگ ایک سو پچانوے ملک ہیں جب بھی کسی ملک کا ایمج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہمیں کروڑوں لوگ اور ایک بڑے رکبے کا خیال آتا ہے ویسے تو اس قرآن عرض پہ ایسے ممالک بھی ہیں جن کا رکبہ لاکھوں مربع میل تک پھیلا ہے وہیں چند ایسے ممالک بھی ہیں جن کا رکبہ محض چند کلومیٹر تک ہی ہے وہ ملک شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں بوجود ان سب کے ان ملکوں کی اپنی الگ حکومتیں ہیں اور کرنسی ہے اور اپنا ایک کلچر ہے اور اپنا ایک لائف سٹائل بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ ممالک دکھانے والے ہیں جو سائز عبادی اور رکبے میں حیران کن چھوٹے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پانچ ٹویلو اسٹریلیا کے شمال مشرق میں واقعہ ہے اس ملک کا رکبہ محض چھبی مربع کلومیٹر ہے اس وجہ سے یہ دنیا کا پانچوان چھوٹا ترین کنٹری ہے اگر اسے اسلام آباد کے رکبے سے کمپیر کیا جائے تو یہ اسلام آباد سے چونتیس گنا چھوٹا ملک ہے اس ملک میں محض دس ہزار لوگ آباد ہیں سڑکوں کی لمبائی آٹھ کلومیٹر تک ہی ہے اور اس ملک میں صرف ایک ہی ہسپتار ہے کسی دور میں یہ برطانیہ کے قبضہ میں تھا انیس سو اٹھتر میں اسے ازادی ملی اس ملک میں دہشت گردی عام ہے جس وجہ سے اس ملک میں ٹوروڈسٹ زیادہ نہیں آتے نمبر چار نورو دوستو اسٹریلیا کے مشرق میں واقعہ نورو ملک بھی دنیا کا چھوٹا ترین ملک ہے اسی کی دہائی میں اس ملک میں فاسفیٹ میننگ ہوا کرتی تھی مگر اب یہ سیاہوں کا مرکز بند چکا ہے فاسفیٹ کے زخائر کی وجہ سے کسی دور میں خوشحال کنٹری ہوا کرتا تھا اب فاسفیٹ کے زخائر ختم ہو جانے کی وجہ سے یہاں گربت بڑھ چکی ہے ملک میں اسی فیصد بے روزگاری پھیل چکی ہے اس ملک کی وجہ شہرت مٹاپا بھی ہے مٹاپے کی شرعہ اس ملک میں بہت زیادہ ہے یہاں کے 97 فیصد مرد اور 93 فیصد عورتیں اوورویٹ ہیں اور مٹاپے کا شکار ہیں یہاں کا رقبہ محض 21 مربع کلومیٹر ہے اس وجہ سے یہ دنیا کا چوتھا سمالسٹ کنٹری بھی ہے نمبر 3 مرکو دوستو مرکو فرنچوور میں واقع ہے یہ ملک بھی حیران کن حد تک چھوٹا ملک ہے اس ملک کی سب سے خاص بات یہ ہے یہاں پوری دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ فیکس ارب پتی اور خرب پتی پائے جاتے ہیں اس ملک کا رقبہ محض دو ہی کلومیٹر ہے یعنی یہ ملک چھوٹے گاؤں جتنا ہے جس وجہ سے یہ دنیا کا تیسرا چھوٹا ملک ہے یہ چھوٹا سا ملک بڑے بڑے جوے کے اڈوں اور پورتہ ایشیا کی وجہ سے دنیا بر میں شہرت رکھتا ہے اس کے تین اطراف گیرہ فرنچ بارڈر اور ایک طرف بہرہ روم پھیلا ہے اس وجہ سے یہاں کے لوگ زیادہ تر فرنچ ہی بولتے ہیں اس کی عبادی چھتیس ہزار ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کا گنجان عباد ملک بھی کہلاتا ہے اس ملک کی سب سے خاص بات اس ملک کی فارمولا ون ریس ہے نمبر دو ویٹیکن سٹی دوستو عیسائیوں کا سب سے مقدس شہر ہے ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک بھی ہے یہ اٹلی کے شہر روم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس کا رقبہ 0.44 مربع کلومیٹر ہے یعنی ایک سکوائر کلومیٹر سے بھی کم کیتھلی چرچ کا مرکز ہے یہاں دنیا یہاں دنیا کا سب سے بڑا چرچ ایس ڈی پیٹر بھی واقعہ ہے اس ملک کی انکم ایک کروڑ لوگوں کی کنٹریبیشن سے حاصل ہوتی ہے جو رازہ کرانا طور پر ڈونیٹ کرتے ہیں اس کی مزید انکم میوزک توریزم سے حاصل ہوتی ہے نمبر ایک سکوٹلینڈ دوستو آپ نے ایسا ملک نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سنا ہوگا سکوٹلینڈ یہ سمندر میں ایک چھوٹا سا قلعہ لگتا ہے مگر واقعی یہ ایک ملک ہے یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت ہی چھوٹا ملک ہے اس کا رقبہ 0.025 کلومیٹر ہے یہ ملک صرف 250 میٹر کا ہے اس جگہ کو ملک کا سٹیٹس تو نہیں مل سکا دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے دنیا میں نظر رکھنے کے لیے یہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا سکوٹلینڈ سمندر میں واقع ہے اس کو ملک کا درجہ ملے یا نہ ملے لیکن اس ملک کی اپنی کرنسی اور پاسپورٹ ہے صرف یہ ہی نہیں اس ملک کی عبادی صرف تیس لوگوں پر مشتمل ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس اپ میں لازمی شیئر کریں موسیقی